اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رائے علیہ ورحب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک سرمین اور فیس بک پیچ ناظرین سیاست جو ہے نا وہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں میرا برا نہ مانیے گا وہ عوام کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیوکوف ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے اب میں ان دونوں پارٹی کی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ محالف ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک دوسرے کے بارے میں کتنی لمبی اور بری بری باتیں کہتے ہیں یہ وہی زرداری تھا جس کو شباہ شریف کہتا تھا کہ میں اس کا پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالوں گا عوام کا پیسہ لوٹا ہے انہوں نے میں ان کا پیٹ پھاڑ دوں گا میں لڑکانے میں لڑکاؤں گا وہ ان کے بارے میں کہتے تھے یہ کون سے محلوی ہیں انہوں نے لوٹا ہے ملک انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا آخر پھر وہ کٹھے ہو کر کٹھی حکومت کرتے رہے سولہ مہنے سولہ مہنے سولہ مہنوں میں پندرہ مہنے جو ہے مزرداری صاحب کا بیٹا بلاول بوٹا زرداری جو اب کہتا ہے کہ جی آوام مجھے چاہتی ہے آوام مجھے وزیراعظم بنائے تو میں ملک کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ پندرہ مہنے سیرو تفریح کرتا رہا اس غریب عوام کا پیسہ غریب عوام کے دیئے ہوئے ٹیکس کا پیسہ کیونکہ بڑے لوگ تو ٹیکس دیتے نہیں ہیں تو بڑے لوگ جب ٹیکس نہیں دیتے تو پھر یہ ظاہر غریب عوام کا ٹیکس کا پیسہ تھا نا جو انہوں نے لگایا آئے دن یہ سیرو تفریح پہ نکلے ہوتے تھے سارے خرچے گورنمنٹ ظاہر ہے گورنمنٹ کے خرچوں پہ اس کا وہ جو پورا پندرہ مینہ کا سولہ مینہ کا شاڈول ہے کہ اس نے کتنی سہریں کی وہ نکال کر دیکھ لیں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے دیکھ رہا وہ کوئی دور تو بات ہے ہی نہیں ہاں میں اصل میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو عوام کو اب کہہ رہی ہے کہ ہم مجھ ہمیں موقع ملا تو ہم یہ کر دیں گے ملک کا وہ کر دیں گے وہ ہم میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ دونوں باپ بیٹے اور آپ کی پارٹی ایک صبح تو سنبھال نہیں سکی کراچی تو سنبھال نہیں سکی آئے دن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھے کل کتنا بڑا سانیا ہوا کراچی میں دو سانے ہوئے ایک تو گٹر مین ہول پہ ڈیلی بچے گر رہے ہیں تو جو اور دوسرا آئے جن کسی نہ کسی پلازے میں آگ لگی ہوتی ہے کل جو راشد مناس روڑ پر آگ لگی ہے شاپنگ پلازے میں اس میں جو بندے شہید ہوئے ہیں ان میں دو بندے ایسے تھے جو جن کے بارے میں بہت خبریں ویرل ہو رہی ہیں ویڈیو ویرل ہو رہی ہیں کہ وہ خود کفیل تھے بچارے اب ان کا گھر کون چلائے گا تو جب صافیوں نے سوال کیا وہاب صاحب سے جو مہر کراچی ہیں مہر صاحب کہتے ہیں جی یہ میرا کام نہیں ہے یہ جنہوں نے دیا ان سے پوچھے بھائی اکومت تو آپ کی تھی کس نے دیا کس نے دلوایا کیسے یہ بنا پلازہ اور کس نقشہ پہ بنا کیونکہ ریسکیو والے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پلازہ میں آگ بجھانے میں جو پرابلم آ رہی ہے کیونکہ اس میں گیس اخراج کا کوئی رستہ نہیں ہے دھوہا اندر جمع ہو چکا ہے کوئی آنے جانے کا ہنگامی رستہ بھی نہیں ہے اس لیے یہ سارے معاملات بن رہے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میر صاحب آپ یہ بتا دے کہ جو میر ہول پر بچے گر رہے ہیں آپ نے تو کہا تھا میں آتے ہی یہ کر دوں گا آپ اس سے پہلے بھی میر رہ چکے ہیں ایڈمنیسٹر رہ چکے ہیں آپ حکومت میں بھی ہیں تو آپ وہ گھڑر تو بند نہیں کروا سکے تو ملک کیسے چلائیں گے کہ آگے باتیں کرنا بڑا آسان ہے دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی لاتھی اسی کی بھینس قانون نام کی کوئی چیز نہیں رہی قانون ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہم ملک کو ترقی دلوائیں گے ملک ترقی کرے گا جس ملک میں قانون نہیں ہے اس ملک میں ترقی کیسے ہوگی وہ میں ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں بڑے بندوں کی کہ وہ قانون کیسے نہیں مانتے دیکھیں ایک آدمی نے ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ اف آئی اے میں فلاں فلاں بندے کے خلاف جو کہ سابقا جرنیل ہے ان کے خلاف فیض امید جرنیل فیض امید اور چیف جسس کمر جوید باجوا کے خلاف مقدمہ درج کروانا تھا تو نوٹس تو آئی کورٹ نے جاری کر دیئے جب دوبارہ کیس لگا دوبارہ کیس کی تاریخ آئی تو وہ لسٹ دیکھی تو لسٹ سے وہ کیس ہی کینسل کر دیا گیا لسٹ سے کیس کا نام ہی نکال دیا گیا یہ ہے بڑوں کی پاور قانون کیا ہے کہتے پہلے سنا کرتے تھے قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ کرسیوں کے ہاتھ لمبے ہیں سیٹوں کے ہاتھ لمبے ہیں جو بڑے بڑے سیٹوں پہ لوگ بیٹھے ان کے ہاتھ ہیں قانون بچارہ تو سکڑ کر رہ گیا ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے اور اللہ تعالی ہم سب کا ہمی ناصر اپنے آس پاس کا خیارہ کی کا جازہ دیجئے اللہ نگوان